جی اسلام علیکم سٹورنٹس I hope you are fine ہم پڑے تھے چپٹر نمبر ون آج ہم لیکچر نمبر ٹو سٹارٹ کریں گے لارس ٹائم جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہمارا چپٹر تھا پرابلم سالونگ کے بارے میں ہم نے تین پوائنٹس کو ڈسکس کیا سب سے پہلے ہم نے پرابلم کو سمجھا کہ بیسیکلی پرابلم ہوتی کیا ہے اس کی ججمنٹ کیسے کرتے ہیں اس کو سالف کیسے کرتے ہیں نیکسٹ ہم نے موف کیا اس کی میتھڈولوجیز میں سب سے پہلے ہم نے پوائنٹ جو ڈسکس کیا that is problem identification next specify requirement next one analyze the problem ان تین پوائنٹس کو سالف کرنے کے بعد آج جو ہم نیکسٹ اپنے ٹاپک پر موف کر رہے ہیں that is design algorithm and flow chart یہ ہماری میتھولوجیز کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوائنٹ ہمارے پاس بنیاد رکھتا ہے کسی بھی پرابلم کو سالف کرنے کا جیسا کہ نام سے ظاہر ہے design algorithm and flow chart یہ دو الگ الگ ٹاپک ہیں میں تھوڑا سے یہاں پہ بریف کرتا جاؤں problem solving کی جو نو methodologies ہیں اس میں جو algorithm and flow chart itself یہ ایک complete ٹاپک ہے اسی چپٹر کے end میں ہم پڑھیں گے algorithm کے بارے میں ایک brief detail اور flow chart کے بارے میں لیکن یہاں پر صرف ہم ان کے بارے میں short introduction پڑھیں گے کہ basically یہ ہوتا کیا ہے ان کا کام کیا ہے کچھ میں نے آپ کے لئے ان کے advantages اور disadvantages بھی discuss کی ہیں here we start سب سے پہلے ہمارے پاس algorithm algo سے مراد ہوتا ہے steps, program, rhythm سے مراد ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہم step by step کرتے ہیں sequence میں کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے algorithm جیسے کہ definition سے نام ظاہر ہے finite set of step to solve a problem کسی بھی problem کو solve کرنے کے لئے جو محدود steps ہم بناتے ہیں اس کو algorithm کہا جاتا ہے اگر ان steps کے بارے میں ذکر کیا جائے تو اس میں تین points ہوتے ہیں آپ کے پاس input, processing, output سب سے پہلے آپ input دیتے ہیں کہ basically آپ steps کن کے بارے میں لکھ رہے ہیں پھر اس کے اوپر کام کیا کریں گے number 3 output اور اس کا result کیا بنے گا algorithm میں ہمارے پاس ایک point آتا ہے dex checking کے بارے میں یہ وہ point ہے جس کے ثروح ہم اب یہ verify کرتے ہیں کہ جو algorithm ہم نے بنایا ہے whether it is true or not like desk checking کی definition لکھی ہوئے to observe and check the solution on desk carefully یہ آپ اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی problem کو points میں لکھا لکھنے کے بعد جب وہ paper آپ table پہ رکھا اس کو one by one check کیا کہ جو آپ کا پہلا point ہے وہ دوسرے سے match ہو رہا ہے یا دوسرا point وہ پہلے سے match ہو رہا ہے اسی طرح carefully ہر point کو one by one discuss کرنا آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے check کرنا desk checking کہلاتا ہے next ہمارے پاس ہے advantages of algorithm میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ یہ اس کے بارے میں complete topic کو ہم آگے جا کے discuss کریں گے لیکن میں کچھ advantages کچھ disadvantages آپ کے ساتھ ضرور discuss کرنا چاہوں گا advantages of algorithm کسی بھی problem کو like the problem ہم نے پڑھا problem solving کے بارے میں اس کا first step تھا identification پہچان کرنا number two اس کی requirement user سے اور آپ کی دونوں کو ملا کے ایک جگہ combine کر لینا number three تجزیہ کرنا اور اسے سب parts میں divide کرنا اب algorithm میں ہمارے پاس فائدہ یہ ہوگا کہ جو problem آئے گی اس کو direct coding پہ لجانے کے یا direct اس کو solve کرنے کے ہم نے جو اس کو parts میں divide کیا ہوتا ہے اس کو one by one steps کی صورت میں لکھ لیتے ہیں step کی صورت میں لکھنا ہمارے لیے سمجھنا اور لکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے جیسے کہ first point easy to write اگر sub part جو problem کا ہے اس کو آپ points کی صورت میں لکھتے ہیں تو آپ کے لیے لکھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے techniques to write and algorithm are easy to understand یہ techniques یہ methodology ہم جو use کرتے ہیں اس میں algorithm کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے to solve a large problem algorithm are helpful ایک بڑی problem کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے in short algorithm کو جب ہم points کی صورت میں لکھتے ہیں تو اسے understand کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے disadvantages of all algorithm اب جہاں پہ ہم نے advantages کو ذکر کیا وہاں پہ کوئی نہ کوئی disadvantages بھی ہیں like modifying and existing algorithm is not very easy every time ہر دفعہ جو ہم points کی صورت میں کسی بھی چیز کو لکھتے ہیں like modifying and existing algorithm modifying سے مراد ہوتا ہے arrange کرنا sort کرنا manage کرنا پہلے سے مجود algorithm کو تبدیل کرنا is not very easy every time ہر دفعہ کسی بھڑی problem کو چھوٹے steps میں بار بار change کرنا آسان نہیں ہوتا showing the flow of from one step to the other is not very easy اور بار بار یہ بتانا کہ ہم اس step سے اس step میں جا رہے ہیں یا پچھلے step سے آگلے والے step میں آرہے ہیں اس چیز کو بھی manage کرنا آسان نہیں ہوتا اس لئے ہمیں ان باتوں کا دھیان ضرور رکھنا پڑتا ہے next سا اس کو سمجھاؤں flow سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کا بہن چارٹ سے مراد ہوتا گراف تصویر کے ذریعے جب آپ لفظوں کو سمجھاتے ہیں تو وہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جیسا کہ مشہور کول اور کھابد بھی ہے pictures are louder than words اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی جو algorithm لکھا ہے جو بھی points لکھے ہیں جب ہم انہیں graphically represent کرتے ہیں تو اسے سمجھنا اور اسے دوسروں کو سمجھانا ہمارے لئے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم different symbols use کرتے ہیں ہم regular کوئی diagram نہیں بنا سکتے specific universal symbols دیئے ہوئے جنہیں ہم use کرتے ہوئے اپنے steps کو بتا سکتے ہیں اور دکھا سکتے ہیں نیکس advantages of flow chart number one easy to draw کیونکہ ہمیں symbols کا پتہ ہوتا ہے اس لئے ہم اس میں بھی input processing output کو بہت easily draw کر لیتے ہیں easy to understand problem solving easy to observe flow from one step to the other اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے اور اس چیز کو مشاہدہ کرنا کہ کون سا flow کس line سے کس line پہ جا رہا ہے easy to understand اور اس میں جو اتنے بھی errors ہیں ان کو سمجھ بہت زیادہ ان کی پہچان کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے نیکس موف کریں گے ہم ڈس اڈوانٹیج آف flow chart flow chart جیسے algorithm کے ڈس اڈوانٹیج تھے اسی طرح flow chart کے بھی ڈس اڈوانٹیج ہیں number one more time is required to draw a flow chart flow chart کو draw کرنا بہت زیادہ time consuming ہے اس میں بہت زیادہ time required ہوتا ہے موڈنگ فائن اور flow chart flow chart کو جیسے کہ algorithm کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے algorithm کو modified کرنا اسی طرح flow chart کو modify کرنا ہمارے لئے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے it is not suitable for very large problem flow chart کیونکہ symbols کو use کرتے ہیں اس لئے ہر دفعہ ایک بڑی problem کا جو flow chart بنانا بھی آسان نہیں ہوتا